بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائننگ انفرمیشن پریٹ فارم سے تو دوستو آج میں آپ کو ہاو ٹو کریئٹ پرفیل لیول شیٹ ویڈ گریڈ اینڈ کرس سلوپ کے مطالق بتاؤں گا کہ آپ اس شیٹ کو کیسے خود بنا سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے یہ ایلیویشن خود لکھنے ہیں اس کے اندر آپ نے لیف سائیڈ رائٹ سائیڈ کہ آپ کیسے کل گریڈ کر سکتے ہیں اس کی کی مدد سے اور اس کے ساتھ یہ سکشن کی مدد پوری لیٹیال کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا پر ویڈیویشن کیسے لینے ہیں اس کے کس طرح آپ نے اس کے اندر لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سکشن کو اوپر مختلف کو اوپر مختلف مختلف کو کیھچگی کرنا ہے یہ جب بنا لیں گے تو ادھر سے آپ نے اوپر سے جب جو سے بھی آپ نے خود cueٹ اس طریقے سے خود گا جائے گی جو جھو سے بھی distance آپ کو چاہیے جتنے distance کے اوپر آپ کو elevations وغیرہ چاہیے تو وہ سارے elevation اوپر سے آپ distance change کریں گے سارے change ہو جائیں گے اور ادھر سے آپ نے slope change کرنی ہے تو وہ سارے کے سارے elevation اسی طریقے سے side والے بھی آپ کو change ہو جائے گے تو اس sheet کو آپ نے کیسے بنانا اس کا مطلق بتاؤں گا اس کے اندر میں نے آپ کو اس کے printing کا مطلق بتانا ہے اوپر آپ نے heater کیسے لگانا ہے اور footer جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر کیسے لگانا ہے اور اس کو آپ نے کیسے print out کرنا ہے تو بہت useful ویڈیو میری ویڈیو کو end تک ضرور دیکھئے گا میرے چینل کو آپ نے subscribe کر دینا اور میری ویڈیو کو like کرنا ہے تو دوستو آپ نے سب سے پہلے excel کے sheet کو open کر لینا ہے بلکل start سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ lever sheet کیسے بنانی ہے تو آپ نے سب سے پہلے ادھر آ جانا ہے page layout کے اوپر یہ آپ کو home insert اس کے ساتھ نظر آئے گا ادھر سے print title کو آپ select کریں گے تو یہ page setup والا ایک option آپ کو پاس open ہو جائے گا جس کے اندر page ہے margin ہے اور header footer اور ساتھ sheet ہے تو آپ نے ادھر سب سے پہلے header footer کے اوپر آنا ہے اور ادھر custom header کو آپ نے click کر لینا ہے ادھر center کے اندر آپ نے اپنے project کا نام لکھنا ہے اور ساتھ اس کا description آپ جو بھی دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں تو ادھر سب سے اوپر میں نے project کا نام دینا ہے اپنا جو بھی نام ہے project میں آپ کا عیدت ہوں project profile level sheet تو یہ میں ادھر نام دے دوں گا ادھر آپ نے بھی اسی طرح نام دے دینا ہے اس کے بعد اس کو select کرنا ہے اور ادھر سے آپ اس کو bold کر دیں اور کوئی اس کا text size وغیرہ بڑا کر دیں اور ادھر سے آپ نے اس کو area یا جو بھی آپ اس کا text select کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے اس کا دے دیں اس کے بعد دینے کے بعد آپ okay کر دیں اس کو ادھر سے بھی آپ نے okay کر دینا ہے اس کے بعد custom footer کے اندھر آپ نے آ جانا ہے ادھر آپ نے لکھ دینا ہے contractor represent میں ادھر اس کا shot key لکھتا ہوں اور ادھر سے اس کو آپ نے underscore کے ذریعے shift کو press کر کے اپنے ادھر لگا دینا ہے اس کو اسی طرح آپ نے select کرنا ہے اور ادھر سے آپ اس کو bold وغیرہ کرنا چاہتے ہیں اس کا scale وغیرہ بڑا کرنا چاہتے ہیں اور جو بھی آپ اس کا text size رکھنا چاہتے ہیں style وہ رہ دیں ادھر سے اور اس کو ادھر سے copy کر کے اور اسے right side کو پڑا جائے اور ادھر آپ consultant یا client آپ بنا دیں تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے ادھر اس کی same to same setting دونوں سیڈوں کو اوپر کر دیں نہیں ہے 12 کر دیں اور اس کو bold کر دیں دونوں سیڈوں کا آپ الادہ الادہ کریں گے aerial آپ select کرنا چاہتے ہیں font size کر کے اس کو آپ okay کر دیں ادھر سے بھی آپ okay کر دیں ادھر سے آپ control بھی test کریں گے تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے اوپر یہ ہے آپ کا پاس project profile lever sheet آ گیا ہے نیچے اور ادھر آپ کے پاس contractor represented اور consultant represented کے sign آ جائیں گے آپ نے اس کے بیچ میں یہ کام کرنا ہے یہ جو آپ کے تو نظر آ رہی ہے create plan profile sheet یہ میں نے just آپ کے لیے ادھر رکھا ہوا ہے اس کو آپ ادھر سے ختم کر دیں گے ختم کرنا چاہیں گے آپ اس کو ادھر سے ختم کر سکتے ہیں delete کر سکتے ہیں میں اس کو hide کر دیتا ہوں تو یہ آپ نے اسی طرح اس sheet کو ادھر بنا لینا ہے سب سے پہلے اور اس کا اوپر آپ نے project کا نام اور نیچے اس کے جو آپ کے requirement ہے جی جن represent کے وہ آپ نے ادھر بنا دینا ہے تو سب سے پہلا کام آپ نے اس کے اندر یہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر آنا ہے ادھر آپ نے station کسی کوئی آپ column چھوڑ سکتے ہیں ادھر اس station لکھ دینا یا آپ rd در لکھ دیں stations آپ لکھ دیں اور جتنی جتنی distance کے اوپر آپ نے اس کا بنانا ہے اس کی rd بنا دے ہیں آپ فیفٹی میٹر کو بنانا چاہتے ہیں zیرو فیفٹی ہنڈیٹ آپ یہ ادھر type کر دے دونوں اور اس دونوں points کو آپ select کر دیں اور اس کو corner سے پکڑ کے ادھر نیچے تک لے ہیں جدہ تک جون سے بھی آپ کی rd جا رہی ہے آپ اس کو 20 میٹر کو بھی کر سکتے ہیں 2040 اور اس کو بھی آپ نے دونوں کو کرنے کے بعد double click کر دینا تو یہ نیچے تک یہ آپ کا پاس آ جائیں گے اسی طریقے سے ہی آپ نے اگر 10 10 میٹر کے اوپر بنانا ہے تو 10 20 آپ نے اس کو بنا دینا ہے دو فکر لکھنے اور اس کو در corner سے پکڑ کے ادھر نیچے تک لگا دینا ہے تو آپ جتنی جتنے distance کو پر بھی آپ اس کو بنانا چاہیں گے آپ نے اسی طرح اس کو بنانا ہے پہلے آپ نے دو rd یاں لکھ دینا ہے اس کی اور اس کو بعد کار اس کو side سے پکڑ کے نیچے تک paste کر دینا ہے اور ادھر آپ نے اس کو center کر دینا ہے center کرنے کے بعد آپ نے اس point کو سارا کو select کر لینا ہے اور ادھر سے رائٹ کلک کرنا ہے. فارمیٹ سہل کے اوپر آ جانا ہے ادھر اور ادھر آپ یہ نمبر والے کالن کے اوپر آئیں گے نیچے custom ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو آڈی فارمیٹ کے اوپر آپ نے اس کا لیانا ہے یہ جیدہ جنرل لکھا ہوئے اس کو آپ نے delete کر دینا ہے اور zero zero point جو آپ کی آڈی کا فارمیٹ چاہ رہا ہے آپ ادھر اس کو بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کا فارمیٹ ادھر بنا دی رہا ہے تو میں zero 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 کر کے ادھر سے اوکے کروں گا تو آپ یہ دیکھیں گے یہ ہمارا پورا آڈی کا فارمیٹ میں یہ آ گیا تو یہ ہمارا پر station آ جائے گا اس کے بعد آپ نے ادھر سے سب سے پہلے ادھر آ جانا ہے اور ادھر آپ نے سینٹر لائن elevation لکھ دینا ہے یہ آپ نے ایک کالم بنا دینا ہے اس کو آپ نے select کا لینا ہے اوپر warm up text کو پر آ جانا ہے اور text size کو تھوڑا سا آپ نے اسی صاحب میں اس کو سینٹر والا جو ہوئے گا اس کو آپ نے ادھر سے رائٹ کلک کرنا ہے اور کالم بر تھوڑا سی آپ نے بڑھا دینا ہے بڑھانے کے بعد اس اس کو آپ نے total بولڈ کر دینا ہے اور ادھر سے آپ اس کو تھوڑا سا اس کا text size باقیوں سے بڑھا کر دیں گے تو یہ ہمارا پر سینٹر لائن elevation ادھر آ جائیں گے سارے تو آپ نے سب سے پہلے اس کا کالم بنا دینا ہے ابھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کے اوپر آپ نے profile کے اوپر جو ہماری profile جا رہی ہوتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری plan and profile کی چیٹ ہے اس کے اندر اگر یہ levels ہوتے ہیں پہلے والے جو level ہے یہ ہمارے پاس profile کے level ہوتے ہیں یہ لین آپ کا پاس dotted شکل کے اندر جاری ہے پھر grade لکھا ہے یہ level ہوتے ہیں اگر تو آپ کے پاس levels calculate ہیں excel کے اندر پڑھے ہوئے تو آپ نے direct paste کر دینا ہے نہیں تو آپ نے یہ elevations ادھر سے manual لکھنے ہیں میرے program میرے چینل کے اندر آپ کو یہ اس کی vertical curves کے بہت سارے program calculation کے مل جائیں گے اگر آپ کا پاس یہ levels calculate نہیں ہے آپ کا پاہ لکھیں میں ہیں تو آپ vertical curve کا data دیکھیں just اور یہ ادھر سے elevations یہ calculate کر سکتے ہیں تو میرے چینل کے اندر کافی سارے ویڈیوز ہیں تو ادھر آپ نے just یہ جو top والا جو آپ کی ڈیز ہوئیں گی جتنی آپ کی ڈی کا distance جا رہا ہے ادھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فٹی فٹی میٹر کا جا رہا ہے ٹوئنٹی ون پلس ڈرو ڈرو ٹوئنٹی ون پلس ڈرو ٹی ون پلس ڈرو ٹی ون پلس آ رہا ہے تو آپ کے پاس اسی طرح کا پلان ہوئے گا ہارٹ شیپ کے اندر آپ کے پاس rank پڑھی ہوگی تو آپ نے اگر اس کے ڈیو پر levels بنانے اس طریقے سے تو آپ نے اس کے level اسی طرح manual ادھر لگ دینے میں ادھر سپوس ڈی ون پلس ڈرو 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 ڈر پہلا level لگ دتا ہوں اسی طریقے سے ٹوئنٹی اپنے یہ آر ڈی کے سامنے جو جو آپ کی آر ڈیز آ رہی ہوں گی یا آپ کی آر ڈیز لگی ہوں گی اس کے سامنے جو جو سے بھی elevation آ رہا ہے وہی آر ڈی آپ نے ادھر لکھنی ہے اور اس کے سامنے اس کا elevation ادھر آپ نے لکھ دینا ہے تو یہ میں اسی طریقے سے elevations ادھر لکھا جا رہا ہوں آپ کے سامنے آپ نے بھی اس elevations کو ادھر manual لکھ لینا اگر آپ کے پاس excel کے اندر لکھا ہوا تو آپ نے direct اس کے اندر یہ ڈیاں لکھیں اور ادھر آپ نے paste کر دینا ہے تو یہ آپ نے سارے elevation اسی طرح لکھتے جانا ہے اپنی ڈرائنگ اوپر سے دیکھنے اور جو جن سی ڈیز آپ نے لگائی ہیں اس کے سامنے یہ elevations آپ نے سارے لکھ دینا ہے یہ آپ نے manual elevation لکھنے manual لکھ دیں اگر آپ کو پاس profile already excel کے اندر موجود ہے تو اس کے اندر سے لکھ سکتے ہیں vertical curves کے میرے چینل کے اندر کاف سارے program upload ہیں آپ اس سے calculate کر کے اور copy کر کے بھی ادھر direct ان elevations کو آپ paste کر سکتے ہیں تو یہ اسی طریقے سے آپ نے اندر ایلیویشن اس کے لکھ دینا ہے یہ آپ نے elevation لکھ کے اور ان کو سب کو ادھر select کر لینا ہے اور اس در سے آپ نے اس کو center کے اوپر لے آنا ہے اور decimal places اس کے آپ نے ادھر سے adjust کر دینا ہے three figure یا four figure جہاں رکھنا چاہتے ہیں ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہم نے station لکھے ہیں اور ادھر elevation جو ہیں یہ ہم نے اس profile کے اوپر جو ہم ارپس آئے رہے میں تھے اس کے ساب سے ہم نے ادھر لکھ دینا ہے جن کے motivation ہم نے ادھر calculate کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر لکھ دینا یہ slope kuwnسا ہی آپ کا پاس آئی گی slope دوسری سی سیدے کے اوپر بھی slope تو یہ ہم her پاس اپنے ادھر slope لکھنا ہے یہ portion جو ہم HER پاس آ جائے گا اس کو آپ نے ادھر سے select کرنا ہے اس سے آپ نے merge کر دینا ہے دونوں سیدوں کے اوپر آپ نے اس کو merge کر دینا ہے ادھر یہ ہمار پاس آ جائے گا left ہینڈ سائٹ اور یہ مرپاس آ جائے گا رائٹ ہینڈ سائٹ تو یہ آپ نے ادھر سلوپ والا کالم بنا دینا ہے سلوپ جو آپ کی لیفٹ سائٹ کو پر جاری ہوگی جو رائٹ سائٹ کو پر جاری ہوگی ٹپکس سیکشن کے ساتھ سے تو یہ ٹپکس سیکشن آپ اوپن کر لیں گے اس کو پر یہ آپ یہ دیکھیں گے یہ آپ کو پاک کرس سلوپ جاری ہے ون مینس ون پانٹ فائی پرسنٹ کی دونوں سائڈوں کو اوپر یہ سلوپ جاری ہے ہماری یہ ون پانٹ فائی پرسنٹ میرے پاس ادھر آپ کا پاس 2% بھی ہو سکتی ہے 2.5% بھی ہو سکتی ہے جتنی بھی ہے یہ سلوپ کو ادھر دونوں سائڈوں کو پر یہ سلوپ کو آپ نے لگ دینا ہے ادھر ون پانٹ مینس ون پانٹ فائی ف اسی طریقے سے آپ نے 2.5 ہے تو آپ نے ادھر اس کو منس 2% کار دینا ہے 2.5 ہے تو آپ نے ادھر منس 2.5% کر دینا ہے تو یہ جو سلوپ آئے گی یہ ہے آپ کی ہوئے گی کیمبر والی سلوپ جو ادھر آپ کے پاس ادھر بتائی گئی ہوگی تو اس کے اندر یہ سلوپس آپ کی جدہ چین ہونگی سپر ایلی ویشن کے اندر تو آپ نے اس کی سلوپس کو ادھر چینج کر دینا ہے سپوز آ منس 2.5 ہے سپر ایلی ویشن کو پر آپ کی ادھر 2 آ جاتی ہے ادھر آپ کی منس 1.75 آ جاتی ہے ادھر منس 1.5 ادھر اسی طریقے سے منس 1 اور ادھر منس ادھر 00 آ جائے گی ادھر پلس 1 آ جائے گا پلس 2 آ جائے گا پلس three آ جائے گا four five six یہ max super elevation carry ہوئے گا تو six six جو جو سے بھی جا رہی ہے یہ slopes کو آپ نے ادھر اسی ساب میں لے دینا ہے اگر آپ کا پاس super elevation کی slope نہیں ہے اور منس صرف کیمبر کے اوپر اگر آپ کا پاس کام ہو رہا ہے تو آپ نے ادھر اس کی کیمبر کی slope لے دینا ہے منس one point five جو میرے پاس ادھر ڈرائنگ کے اوپر اس جگہ کے اوپر آئی تو super elevation آپ کو پاس کتا ہوئے گا یہ ڈرائنگ کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں نیچے یہ دیا گیا ہوتا ہے super elevation grade left or right جو بھی ادھر آپ کے پاس plant profile پر آ رہا ہوگا super elevation اگر دیا گیا ہے تو وہ ڈرائنگ کے اندر ادھر آپ کو mention کیا گیا ہوگا آپ نے اسی ساب میں اس کو لکھ لینا ہے تو اگر آپ کا پاس نہیں ہے تو آپ کا پاس وہ سلوپ ہی چلے گی جو کہ آپ کا پاس نارمال پوڑک کی سلوپ ہے تو one point five آپ نے لکھنے کے بعد اس کو ادھر اگر کمبر ہے تو آپ نے ادھر نیچے تاک اس کو paste کر دینا ہے اور اس اس کو center کر دینا ہے اور اس کے decimal places آپ نے adjust کر دینا ہے اسی طرح right side کے اوپر بھی آپ نے یہی چیز آپ نے اسی طرح کر دینا ہے minus one point five جو آپ کی sections کو پر آ رہا ہے اور اس کو ادھر سے آپ نے center کر دینا ہے اور اس کے decimal place آپ نے ادھر اس کے مطلب سے adjust کر دینا ہے اور اس کو corner سے پکڑ کے نیچے تک لگا دینا ہے اس کے اندر جو انسی بھی slope آپ change کریں گے وہ automatically ہو جائے گی تو یہ second number پہلے ہم نے elevation لکھے اس کے بعد ہم نے لکھ دیا slope اس کے بعد یہ columns ہیں آپ کے تو ادھر آپ اپنے typical sections کے حساب سے جو جو ان سے بھی distance آپ لگانا چاہتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں center line ka elevation آپ کھا پاس آ گیا گا اس کے بعد یہ inner shoulder آ رہا ہے میں رہا پاس one point two five کا اور اسی طرح یہ center media میں رہا پاس point three کا تو point three اس کے بعد میں اس کے اندر یہ one point two point seven five میں add کر دوں گا ادھر calculator کو موپن کر لیتا ہوں point point six میں پاس total distance divided by two کر دوں گا point three آ جائے گا یہ point یہ ہمارے پاس جو barrier ہے یہ point six کا ہے اس کے بعد point one two five تو یہ میں پاس inner shoulder آ رہا ہے تو پلاس پہلا distance آیا گا one point two seven five کا تو میں کر دوں گا تو پہلا distance میں رہا پاس آ جائے گا one point five seven five کا تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے پہلا distance آپ نے ادھر لگ دینا ہے one point five seven five one point five seven five تو اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلا distance میں نے ادھر center line سے لی ہے center line سے لی ہے ادھر مابا barrier ہے لیکن یہ ہمارے ڈرائنگ کے اندر یہ ادھر mention کر رہا ہے کہ آپ کا پاس جو پی جیل یا f rl ہے وہ آپ کے پاس barrier کے ایسے start ہو رہا ہے تو it's mean کہ میں پاس point six hundred جو ہے یہ barrier میں نے نکال دینا تو یہ میرے پاس جو side کے اوپر جو distance آئیں گے یہ میرے پاس f rl کے distance ہوئیں گے یہ والا جو center line کے elevations جا رہے ہیں تو اس کے اندر میں نے ادھر اسی طریقے سے point thirty اس کو میں نے تھوڑا سا ادھر اس کو بلا کر دینا ہے اس کو اور ادھر point three zero zero اور ادھر اسی طریقے سے point three zero zero میں نے ادھر لگا دینا ہے تو یہ میرے پاس جو elevations آ جائیں گے اس کے یہ میرے پاس بالکل جو ہمارا barrier کا edge ہوئے گا اس کے elevations یہ آ جائیں گے ادھر سے آپ نے بھی اس کا distance ادھر لکھ دینا جو ان سے بھی distance ادھر آپ کے پاس ادھر side کے اوپر آ رہا ہے اگر آپ کے پاس barrier نہیں ہے اور center line loaner sideوں کے اوپر بالکل exact ہے تو ادھر سے آپ نے اس کو center line کے اوپر سے چلا رہا ہے تو یہ پہلا distance جو ہمارے پاس elevation کا آیا گا center line کا دونوں طرف elevation سیم سیم ہوئے گا ادھر اگر آپ کے پاس midian ہے یا جو بھی چیز ہے اس کا elevation اسی طرح edge کے اوپرس ہوئے گا اس کے بعد آپ نے next one point two seven five کا ادھر offset آپ نے لگا دینا ہے center line سے لے کے تو ادھر ہمارے پاس offset آیا گا one point two seven five اور ادھر بھی ہمارے پاس offset آ جائے گا one point two seven five کا اسی طریقے سے آگے آپ نے جزن اسی طرح distance کو پر آپ نے لگانا ہے elevation وہ آپ نے center line کو پر ادھر سے آپ نے plus کر دینا one point two seven five کے اندر تو آپ calculator کے ادھر لگا لیں تو میں ادھر اگر ten point eight کو پر ہی جاتا ہوں تو one point two seven five plus آپ کر دیں گے ten point eight تو یہ ہمارے پاس next distance آ جائے گا twelve point zero seven five کا آپ ادھر excel کشیٹ کو پر آ جائیں اور ادھر twelve point zero seven five آپ نے ادھر بھی لکھ دینا ہے اور twelve point zero seven five ادھر بھی لے دینا ہے آپ درمیان میں بھی کوئی elevation دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کا fix distance کو پر بھی elevation ادھر سے نکال سکتے ہیں اس کے بعد end آلی سیڈ ہمارے پاس آ جائے گی three میٹر کا اس کے اندر shoulder ہے تو یہ ہمارے پاس بلکل end والا shoulder ہے تو یہ ہمارے پاس distance آ جائے گا اس کا one point two point zero seven five plus three کر دیں گے تو ہم fifteen point zero seven five کا distance ہمارے آ جائے گا اس edge سے لے کے اس edge تک تو یہ ہم shoulder کے بھی elevation الادہ نکالکلیٹ کر لیں گے ادھر تک اصفالٹ ہماری ہوئے گی اور ادھر سے یہ جو inner shoulder ہے اس کا بھی الادہ جائے گا اور اس portion کا بھی الادہ تو next جو elevation ہمارے پاس آ جائے گا وہ آ جائے گا ادھر fifteen point zero seven five left side کے اوپر اور right side کے اوپر بھی fifteen point zero seven five کا تو یہ آپ نے elevations ہو جائے رہا سارے اس کے اسی طرح بنا دینے اس کو اس سے center کر لینا ہے board کر لینا ہے اور تھوڑا سا اس کا distance آہ اس کا scale جو ہے وہ تھوڑا سا آپ نے بڑھا دینا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کے elevations وغیرہ آپ نے ادھر بنا دینا ہے تو ابھی آپ ادھر کوئی بھی elevation اس کا بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں اس کو add کر سکتے ہیں آگے لے کے جا سکتے ہیں یعنی کہ اگر اس کے بیچ میں بھی آپ ایک elevation دینا چاہتے ہیں one point two seven five بیچ میں آپ five meter کا بھی آپ distance کے اوپر اگر آپ اس کا elevation دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ add کر سکتے ہیں ادھر اسی طریقے سے آپ seven point five کے اوپر اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ seven point five کے اوپر بھی دے سکتے ہیں دونوں سائیڈوں کے اوپر تو یہ آپ نے elevations وغیرہ اپنے project کے حساب سے بنانے ہوتے ہیں سارا تاکہ آپ کے پاس جو lever sheets آپ نے سائیڈ کو بنانی ہے اور جو design کے حساب سے کام کروانا ہے تو اس کا elevations آپ کے پاس آجائے تو آپ نے یہ distance اسی طرح لگا دینے اس کے بعد آپ نے ان کے elevations کلپلٹ کرنے ہیں اس center line کی مدد سے اس کے لیے آپ نے ادھر اوپر سے ان columns کو تھوڑا select کر لینا ہے اور اسے column بھی تھوڑا سی آپ نے بڑھا دینی ہے 20 آپ کر دیں ہیں 25 کر دیں working کے لیے تاکہ آپ کو ادھر میں فارمولہ جو بتا رہا ہوں وہ easy سمجھ جائے جائے تو آپ نے ادھر سے easy equal to کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے center line کا elevation select کر لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے کی بورڈ کی مدد سے plus لگانا ہے bracket لگانی ہے اور یہ اوپر والا جو distance سے اس کو آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو ساتھ f four press کر کے اس کو lock کر دینا تو یہ dollar sign آ جائے گا یا آپ دوسری طریقے سے آپ بھی ادھر manual بھی لگا سکتے ہیں shift کی مدد سے four کے اوپر dollar sign ہوتا ہے اس کو آپ نے f سے پہلے اور f کے بعد آپ نے ادھر اس کو dollar sign لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے multiply کرنا ہے یہ slope کو آپ نے select کر لی لی ہے select کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے bracket close کرنی ہے اور divided by hundred کر دینا یہ percentage کے اوپر پر ہمارے پاس slope ہے وہ ادھر سے آپ نے اس کی bracket کو close کر دینا ہے تو ابھی ہمارے پاس ادھر ایک bracket اور ایڈ ہوئے گی تو یہ دو bracketوں سے start ہوئے گا distance multiplied by میں پاس slope اور divided by hundred کر دیں گے اس کا اندھر ہم نے center line کا elevation لگایا ہو ہے اس کو ہم enter کر دیں گے تو یہ elevation ہمارے پاس ادھر آ جائے گا اس کا آپ نے decimal place adjust کر دینا ہے center پہ کر دینا ہے دوبارہ repeat کر دیتا ہوں آپ نے is equal to کرنا ہے یہ والا elevation select کرنا ہے plus double brackets لگانی ہے اوپر والا distance آپ نے select کرنا ہے ادھر سے F4 اور multiplied by آپ نے یہ slope جو جا رہی ہے اس کو آپ نے در select کر لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے ڈالر سا نہیں لگانا elevation کے ساتھ بھی نہیں لگانا اور اس کے ساتھ بھی لگانا اوپر آپ نے لگائے ہوا ہے distance کے ساتھ distance ہم نے ایک ہی لینا ہے اس کے بعد آپ نے bracket کو close کر کے divided by hundred کر کے اس کی bracket کو آپ نے close کر دینا ہے یہ اس طرح آپ کا elevation آ جائے گا ہے اس کو آپ match property کے ذریعے ڈابر کر دیں اور ادھر سے آپ نے اس کو double click کرنا ہے یا آپ نے corner سے پکڑنا ہے اور اپنے sheet کے end تک لے آنا ہے تو یہ elevation آپ کے سارے ادھر بن جائیں گے distance کو پر one point two seven five کی اوپر تو اسی طریقے سے آپ نے next جو آگے والے distance ہے وہ بھی آپ نے same to same اسی طریقے سے بنانا ہے is equal to کر لینا ہے یہ central end کو آپ نے ادھر سے pick کرنا ہے plus کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے double bracket لگا دینا ہے اوپر والا distance select کر لینا ہے F4 press کر کر کے اس کو lock کر دینا ہے multiplied by آپ نے یہی slope آپ نے لگانی ہے اور ادھر سے bracket close کر کے divided by hundred کر کے اور اس bracket کو بھی آپ نے اسے close کر دینا ہے close کرنے کے بعد آپ اس کا decimal پہر سے select کر لیں دھر سے set کر لیں اس کو center کر دیں اور double click کر کے نیچے تک جدہ تک آپ کی sheet بنی ہوگی تو یہ automatically آپ کے level calculate ہو جائیں گے اس distance تک اس کے بعد next آپ نے elevation calculate کرنا ہے fifteen point zero seven five is equal to کر لینا ہے یہ والا distance plus ادھر سے double bracket لگا دیں اوپر والا جو آپ کے پاس distance سے اس کو select کرنے کے بعد F4 press کر کے lock کر دیں multiplied by آپ نے slope کر دینا ہے bracket close کر کے divided by hundred کر کے آپ نے bracket کو close کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس elevation آ جائے گا اس کو آپ نے اسی طریقے سے center کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کے decimal places کو آپ نے adjust کر کے اور ادھر سے بولڈ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں بولڈ کر دیں کلر چینج کرنا چاہتے ہیں کر دیں اس کے بعد آپ نے اس کو double click کر تو یہ آپ کے elevation سارے کلپلیٹ ہو جائیں گے آپ نے اسی طرح columns کو دوبارہ select کر کے اور column width جتنے بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے اس کی اس حساب میں adjust کر دیں اوپر سے left hand side لکھا ہے اس کو بھی آپ بولڈ کر دیں تھوڑا سا اس کا ٹیکس بھی size change کر دیں اور اس کو format painter کے ساتھ دوسری سیڈ کو پر بھی آپ اس کو ادھر لگا دیں اس کے بعد آپ نے same to same دوسری سیڈ والے بھی اسی طرح level create کرنا ہے center down television plus double bracket لگانی ہے اوپر والا distance لے کے اس کو f4 press کر دینا ہے multiplied by slope اور ادھر سے آپ نے اس کی bracket close کر کے divided by hundred آپ نے کر دینا ہے انٹر کر دینا ہے اور اس کا آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے اس کے decimal پہلے سے اس کو select کر کے اور ادھر سے اس کو center کر دینا ہے اور double click کر کے اس کو نیچے تک paste کر دینا ہے same to same process center line plus آپ نے double bracket اوپر والا distance اس کو f4 press کر دیں اور اس سے multiplied by slope اور یہ bracket close divided by hundred اور اس کے بعد bracket کو close کر کے اور اسی طریقے سے same to same آپ نے working کرنی ہے اور اس کے format وغیرہ کو آپ نے اسے select کر کے double click کر دینا ہے اسی طرح last television ہمیں پاس shoulder کے end کا اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے same to same اوپر سے distance لے لینا ہے f4 press کر کے multiplied by slope لے لینا ہے اور ادھر سے آپ نے bracket close کر کے divided by hundred کر کے اس bracket کو بھی ادھر سے close کر دینا ہے اور اس کو same to same اسی format کے اندر آپ نے لے آنا ہے جس طرح آپ نے پہلے بنائے ہوئے ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر double click کر کے بنا دینا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا ہماری sheet بن گئی ہے آپ نے اسی طریقے سے ان ڈیس جو ہے ان کو بھی آپ نے دیسے select کر لینا ہے شروع سے لے کے end جتنے بھی آپ کے جا رہے ہیں اور اس کو آپ نے دیسے اس کو bold کر دیں ڈیس کو تھوڑا سا اس کا ٹیک سائز بڑھا دیں یا color change کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا دیسے color change کر دیں centerland کے بھی جو elevations ہیں ان کو بھی آپ نے اگر color change کرنا ہے تو color change کر دیں red یا کوئی dark color رکھیں جو آپ کے printer کے اندر بھی آ جائے تو آپ نے اس طریقے سے اس کی working کرتے ہوئے اس sheet کو آپ نے دیسے complete کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ان سب کو ایک اس کو table کی شکل میں لیانا ہے اس کا format بنانا ہے تو آپ نے ان سب کو ادھر سے select کر لینا ہے سب سے پہلے اوپر والی جو lens جا رہی ہیں اس کو آپ نے select کر کے format cell میں آ جائیں right click کر کے ادھر سے border کے اوپر آ جائیں اور اس سے کوئی border آپ ادھر سے choose کر سکتے ہیں minimum outer border بھی اور inside کے اوپر بھی جو بھی آپ lens لگانا چاہتے ہیں تو یہ اس طریقے سے آپ کی ادھر سے یہ ساری lens ادھر لگ جائیں گی ان کو آپ نے center کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ next والا جو format آ رہا ہے اس کو بھی آپ نے ادھر سے copy کر کے اور end تک جہدہ تک آپ کے پاس آپ نے level complete کی ہیں format cell کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کی single line کو choose کر کے اور اس کا border آپ نے ادھر سے بنا دینا ہے اس طرح تو یہ امار پاس سارا اس کی working اسی طریقے سے ہو جائے گی ساری آپ اس کے borders وغیرہ سارے بنا دیں اور اس کو آپ نے ادھر سے center وغیرہ کر دینا تاکہ وہ پورا format ہمارا same to same shape کے اندر آ جائے تو آپ نے یہ اسی طریقے سے اس کو کرنا ہے اس کے بعد last cell رہ جائے گا ادھر آپ نے march والا ایک column بنا دینا ہے کہ اگر کوئی چیز اس کے ساتھ extra add ہو رہی ہے کوئی format آپ کا کوئی چیزیں جس کے اوپر آپ description وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں یا remarks اس کے رکھنا چاہتے ہیں اس کا column آپ نے ادھر بنا دینا ہے اور اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے end تک select کرنے کے بعد جس سے parmate cell کے اوپر آ کے اور اس کا border same to same وہی بنا دینا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے working کرتے ہوئے اپنے elevations وغیرہ کو آپ بنا دیں اوپر left side ہے اس کے اوپر بھی آپ نے same to same working کرنی ہے اور ادھر سے آپ نے اس کا border بنا دینا ہے اور ادھر بھی اسی طریقے سے اس کا border آپ نے ادھر سے create کر دینا ہے same to same تو یہ آپ جو بھی ادھر سے ابھی elevation آپ center کے change کریں گے تو یہ آپ remake right병ن 2 one zero úہا ہے تو ہم two one point five کرتے ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے دونوں سایڈوں کا elevation onte سے change ہو جائیں گے وپر سے جو بھی distance آپ change کرنا چاہتے ہیں آپ one point five کریں گا تو یہ elevation one point five کو پر آ جائیں گے ادھر 2.5 کریں گے تو یہ elevation two point five distance کو پر آ جائیں گے اسی طریقے سے next جو تھا اس کو بھی آپ اگر Việteration اور کرنا چاہتے ہیں تو یہ ten meters کو پر آ جائیں گے last elevation جیتنا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ سی سارے الیویشن ادھر سے چین ہو جائیں گے ان کے تو یہ ڈسٹس ہمار پاس اوپر سیم ٹو سیم رہتے ہیں آپ کا پاس سپر الیویشن والے سلوپ والا ایریا آ رہا ہے تو آپ لیفٹ اور رائٹ سائیڈ کی الہدہ الہدہ کلپوریشن کر سکتے ہیں ادھر ون پوائنٹ فائیف ہے آپ کا پاس نیکس اگر ون پوائنٹ سر جا رہی ہے تو یہ آپ کے الیویشن ادھر سے چین ہو جائیں گے ادھر اسی طریقے سے ہے یہ یا کر دیں گے اوہ ہو جائے گی پلس找 ون کر دیں گے تو یہ آپ کے الیวیشن ادھر پلس میں آ جائیں گے اسی طرح سے ڈو اور ڈھری فورب فائیف سیکس یہاں آپ جھون سے بھی سلوپ ادھر پنی سپر الیویشنر کے اپنی دیں گے اوہ اس کے ساتھ سارے الیویشنر zij آپ کے ادھر سے制ز ہو جائیں گے آپ کے میٹس سپر الیویشنی جا رہی ہے اوہ تک آپ اس کی سلومح کو سیم ٹو سیم کر دیں اس کے بعد اس اس کے بعد اسی طریقے سے فائی فور تھری جو بھی سلوپ آپ کی جاری ہے آپ ادھر سے چیز کر سکتے ہیں تو یہ ایلیویشنز آپ کے آٹومیٹکلی کلکولیٹ ہو جائیں گے تو ایک سمپل سا پروگرام تھا کچھ دوستوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بھئی ایکسل کے اندر ہم اپنے ایلیویشن شیٹ کو اور فائل کی گریٹ شیٹ کو اس کو ہم کیسے بنانا چاہتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں تو ایک سمپل سا فارمیٹا آپ نے اس کو بنا دینا ہے بنانے کے بعد آپ نے اسے کنٹرول پی کو پر جانا ہے تو ادھر آپ نے یہ لینس کو میں ادھر سے ہائیڈ کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ آپ نے اس کی شیٹس کو آپ نے کیسے بنانا ہے تو اوپر جو اس کے ہیٹر اور جو اس کا فوٹر تھا وہ آپ نے ادھر بنائے ہوئے ادھر یہ آپ کا پر نام آ جائے گا نیچے آپ کا ایک ٹیک وی کنسلٹنٹ اینڈ کنٹریکٹرز وغیرہ آ جائیں گے اور ادھر سے آپ اس کا پورا فارمیٹ ادھر سے چینج کر سکتے ہیں ادھر سے یعنی کہ آپ نے اس کو بلکل بلکل سینٹر کو پر لے آنا ہے یہ جو جا رہی ہے آپ کی یہ پرنٹر کی لینج جا رہی ہے آپ نے ادھر سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کا مارجن وغیرہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے ادھر سے آپ نے اپنا سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کے جو landscape, setting وغیرہ ہے. اس کو بھی آپ کا سکتے ہیں. printer setting کے اوپر جا کے اور ادھر سے آپ نے لیوٹ کو اوپر جا Fest ہے اور اتھر سے آپ نے landscape کرنا چاہتے ہیں تو landscape کر دیں اور protect ٹھاکھنا چاہتے ہیں سیدھا تو آپ سیدھا کر دیں اس کی settings اوغیرہ کو اسی طرحے سے کر دیں use 티ک کریں گے landscape کریں گے تو یہ آپ کا پاس اس shape کے اندر آ جائے گا ادھر سے آپ نے اس کو اس کی سکیلنگ اپنے ادھر سے set کر دی نہیں آل Rose and one page کے اوپر تو آپ اس کو کریں گے تو یہ آپ کے پاس ادھر one page کے اوپر سارا کوئی ادھر سے آ جائے گا تو جو جو سے بھی جتنا بھی آپ کا پاس فرمیٹ ہوئے گا وہ سارا اسی طریقے سے آپ اس کو select کر سکتے ہیں اس کی setting کے اندر جا کے اس کے margins وغیرہ کو کم کر سکتے ہیں set والے margins کو کم یا بڑھا سکتے ہیں جتنا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں bottom والے margin کو بھی آپ کم بھی کر سکتے ہیں بڑھا بھی سکتے ہیں اور اس کو آپ نے اسی طریقے سے adjust کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس پورا complete آتا ہے یہ narrow section ہے normal ہے wide ہے تو یہ اسی طریقے کی پوری complete setting ہوتی ہے آپ اپنی پوری working اس sheet کے اوپر کر سکتے ہیں تو یہ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ایک سمپل سا program تھا کہ آپ نے elevations وغیرہ کی great sheets کو آپ نے کیسے calculate کرنا ہے اور اس کی sheets کو اگر آپ خود بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے تو آپ اس sheet کی مدد سے پورا ایک سمپل سا ایک format ہے بلکل بہت easy format ہے اس کے اندر آپ سارے elevations وغیرہ خود بنا سکتے ہیں آپ کسی پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ excel کے اندر اسی طرح working کریں اگر آپ excel کے اندر expert نہیں ہیں تو آپ میری ویڈیوز کو دیکھیں آپ کو سارے formulas ادھر ملیں گے جن کی مدد سے آپ اپنا سارا کام کر سکتے ہیں تو میرے ویڈیو کو آپ نے لیٹ ضرور کرنا ہے اور میرے چینل کو آپ نے subscribe ضرور کر دینا ہے اللہ حافظ